ار وقت کم سے کم دو گز کی دوری بنائے رکھوں گا خود کو دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا ارے بھائی میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا جب دیش کے میڈیکل اور سچتہ کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی ببلی تجھے کچھ ہو گیا تو ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریابت وریوستہ کر رکھی ہے یہ گھبرانے کا وقت نہیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے تو کام پہ جائے گا میں نہیں جاؤں گا ناک نہیں کر جائے گی میری چلو ماسک ماسک ارے ناک تو ڈھک لو کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی پر اسے ڈر کر نہیں پوری سابدانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے رکھی زندگی کو آگے بڑھائیں تیش کو آتما نربر بنائیں جہن جب نئے کہانی دلچسپ ہے بیانی خدیاں گزر گئی ہے لیکن نہ ہو پرانی پریوں کو جی پلائے جنوں کو بھی مرائے انسان میں وہ طاقت سب پہ بڑے حکومت مالک لیلہ مالک لیلہ مالک لیلہ مالک لیلہ بھارت کو ہونا ہے تیار گرانٹ فینالے سمارٹ انڈیا ہیکتھان ٹوینٹی ٹوینٹی میں پی ام نے کہا نئی سکشہ نیتی سے بھارت بنے گا گیان کا کین پنجاب میں پنجاب میں زہریلی شراب پینے سے چھاسی لوگوں کی موت پولس اور راجس و بھباق کے تیرہ ادھکاری نلمبت کئی آروپی گرفتار بیہار میں بار کی استحتی لگاتار گمبیر انچاس لاکھ سے ادھک آبادی بار سے پرباوت بوڑھی گنڈک ندی لگاتار خطرے کے نشان سے اوپر جبکہ آسم میں بار کی استحتی میں صدھار دیش میں کوویڈ نائنٹین سے ہونے والی مریت در میں صدھار مریت در گھٹ کر ہوئی دو دشم لب ایک پانچ پیز دی پچھلے چوبیس گھنٹے میں چوتیس ہزار سے زیادہ سنکرمیت مریض ہوئے سوست دیش میں ایک ہزار کوویڈ مریضوں کی جی نوم سیکنسنگ ہوئی پوری دیش کے الگ الگ شہتروں میں کوویڈ نائنٹین کے پرباہ کو سمجھنے میں شوت کرتا ہوں کو ملے گی مدد کوویڈ نائنٹین سے موت کے ماملے میں بریٹن سے آگے نکلا میکسکو ایک لاکھ ستاون ہزار سے ادھک موتوں سے امریکہ بری طرح پرباہ جبکہ برزیل میں تران نوے ہزار سے ادھک لوگوں کی گئی جان دنیا بھر میں ابھی تک قریب ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ سنکرمیت دنیا کے سب سے پرانے فوٹبال ٹورنمنٹس میں سے ایک ایف اے کپ کے فانل میں آرسنل نے چلسی کو دو ایک سے ہرایا آرسنل نے چودھویں بار ایف اے کپ کے خطاب پر کیا کب ساتھ نمسکار ڈی ڈی نیوز کے اس بلٹن میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں نکھل سنگھ اور آئے دیکھتے ہیں خبروں کو اب لستار سے پردھار منتری نریندر موڈی مانتے ہیں کہ سمارٹ انڈیا ہےکہ تھان کے ذریعے پچھلے کچھ سالوں میں ایک سے بڑھ کر ایک عدبود انویشنز دیش کو ملے ہیں سمارٹ انڈیا ہےکہ تھان ٹوینٹی ٹوینٹی کے سوفٹ ویر سنسکرن کے گرانڈ فنالے میں پردھار منتری نے نئی سکشہ نیتی کا بھی ذکر کیا پردھار منتری نریندر موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمارٹ انڈیا ہےکہ تھان کے پردیبھاگیوں سے سمبات کیا پی ام موڈی نے یواؤں کو سندیش دیا کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں بھارت کو اپنی پراباوی بھوم کا نبھانے کے لیے اتنی ہی تیزی سے بدلنا ہوگا نئی راشتی اور سکشہ نیتی کو 21 سدی کی ضرورت بتاتے ہوئے پردھار منتری نے کہا کہ یہ نو جوانوں کی سوچ ان کی ضرورتوں ان کی آکانشاؤں کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے یہ ایجوکیشن پالیسی جوب سیکرز کے بجائے جوب کریٹرز بنانے پر بل دیتی ہے یعنی ایک پرکار سے یہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہماری اپروچ میں ہی ریفارم لانے کا پیاس ہے اس پالیسی کے فوکس میں ایک ایسے آتمنیر بھر یوہ کا نرمان کرنا ہے جو یہ تائے کر پائے کہ اس کو جوب کرنی ہے سرویس کرنی ہے یا پھر انٹرپرنر بننا ہے سکشہ ویوستہ کے کمیوں کو دور کرنے کے لیے ویعاپک ویچار بیماش کے بعد نئی راشتیہ سکشہ نیتی تیار کی گئی ہے ایسے میں پردھان منتری نے کہا کہ نئی نیتی میں ڈگریوں کے امبار لگانے والی سوچ کی بجائے سکھنے اور نوچار کو بڑھاوات دینے پر زور ہے نئی نئی ایڈیوکیشن پالیسی کے مادم سے کرنے کاریوکیشن پالیسی کا پرنے کاریوکیشن پالیسی کا پہنچ بیٹھان انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے نتی سے بھارتیہ بھارشاؤں کو آگے بڑھانے کا محقہ ملے گا ہماری بھارتیہ بھارشاؤں میں کتنی ہی سمرد رچنائے ہیں صدیوں کا جعان ہے انوبہو ہے ان سب کا اب اور وستار ہوگا اس سے بشوق آبھی بھارت کی سمرد بھارشاؤں سے پرچے ہوگا اور ایک بہت بڑا لاب یہ ہوگا دیش میں بیتے کچھ ورشوں میں نواشار، انساندھان اور ادیان سیلتہ کو ہر شتر میں آگے بڑھانے کے ساتھ ہی عام لوگوں کی زندگی میں سکراتوں کو بطلاو لانے پر بھی زور ہے ایسے میں پی امودی نے یواؤں سے اسے آگے بڑھانے کا احوان کیا سمارٹ انڈیا حیکیثاؤن کے مادم سے بھی بیتے سالوں میں ادبروت انویشنز دیش کو ملے ہیں مجھے پورا بیسواس ہے کہ اس حیکیثن کے بعد بھی آپ سبھی یواز ہاتھیں دیش کی جرورتوں کو سمجھتے ہوئے دیش کو آتمندر بھر بنانے کے لیے نئے نئے سولیشنز پر کام کرتے رہیں سمارٹ انڈیا حیکیثاؤن ایک راشتی ویعا کی پہل ہے جو چھاتروں کو ہمارے دینک جیون میں آنے والی بڑی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے ایک منچ پردان کرتا ہے سمارٹ انڈیا حیکیثاؤن 2020 کے پہلے دور میں ساڑھے چار لاکھ سے آدھک چھاتروں نے بھاگ لیا تھا اس پر ساپٹویئر سنسکرن کا گرانٹ فرنالے پورے دیش میں سبھی ترتیبھاگیوں کو ایک ویشیش روپ سے نرمیت پلیٹ فارم پر ایک ساتھ جوڑ کر آن لائن آئیو جت کیا جا رہا ہے سہتیس کے انڈریے سرکاری ویبھاگوں، سترہ راجے سرکاروں اور بیس ادیوگوں کی 243 سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے دس ہزار سے ادھک چھاتر پتیس پردھا کر رہے ہیں سدھا کرداز کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور خبر پنجاب سے جہاں زہریلی شراب پینے سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھکت 86 ہو گئی ہے ابھی تک امرت سر میں 11 اور گرداسپور کے بٹالہ میں 9 لوگوں کی موت ہوئی ہے اکیلے ترنتارن زلے میں ہی 40 سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس ماملے میں راجے سرکار نے پولیس اور راجے سویبہ کے 13 ادھکاریوں کو نلمت کر دیا ہے جبکہ کئی آروپیوں کے گرفتاری کی گئی ہے پولیس اس ماملے میں نشے کے سوداغروں تک پہنچنے کے لیے تمام لنک جھٹا رہی ہے پنجاب کے مکہ ونطری کیپٹلن امرندر سنگھ نے پہلے ہی اس ماملے میں میجسٹریٹی جارچ کے آدیش دیئے ہیں اس کے لیے سائی ٹی بھی بنائی گئی ہے جو پورے ماملے کی جارچ کرے گی اور ہماری سباتہ اوشا پوار ہمارے ساتھ جرندر سے بنی ہوئی ہے اس پوری خبر پر سب سے پہلے تو کوئی اگر اس ماملے میں تازہ اپ ڈیٹ ہو مردکوں کی سنگیہ 86 بن گئی ہے پہنچ گئی ہے سائی ٹی بنائی گئی ہے میجسٹریٹ جارچ کے آدیش دیئے گئے ہیں اگر کوئی اس کے اترکت اور بھی اپ ڈیٹ ہو تو وہ بھی ہم کو بتائیے ساتھی ساتھی یہ بتائیے کہ اوشا جس طرح سے پجاب میں ایک طرح سے کٹی ردیو کا روب لے چکی ہے آوائید شراب کا دھندہ اب اس کے بعد تمام سارے جانچ کرنا گرفتار کرنا یہ سب تو بنتا ہے لیکن یہ کس طرح سے نکیل کسی جا سکے گی سسٹم پر جہاں پر پرشاشن اور آبکاری ویبھاگ کہیں نہ کہیں ان کی بھی ملی بھگت ہوتی ہے اور جب اس تحتیاں بگڑ جاتی ہیں تب اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں ہاں نیکل یہ تو بلکل سپسٹ ہے کہ یہ سارا جو ایسا کام ہوتا ہے وہ بنا ملی بھگت کے نہیں ہو سکتا چاہے وہ سیاسی سطر پر کہہ دیں یا پھر پرشاشنک سطر پر کہہ دیں جو پولیس کی انوالمنٹ ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جس اتنے بڑے سطر پر جو یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے جو پورا مافیا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور سسپینڈ بھی کیے ہیں دو ڈی ایس پیز اور چار ایس ایچ ایس سسپینڈ کیے ہیں اور صرف یہ تین دنوں کی بات نہیں ہے ابھی تو تین دلے جو روشنی میں آ رہے ہیں درشنی میں آ رہے ہیں وہ تین دلے ہیں لیکن یہ جو دھندہ ہے یہ پورے پنجاب میں فیلہ ہوگا جس طریقے سے اوچاگر ہو رہی ہیں باتیں اور ایس ایٹ بیٹھائی گئی ہے جس طریقے سے دھر پکر ہو رہی ہے اور بوٹ لگز کو ارسٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرح یہ پنکل سپاشت ہوتا ہے کہ یہ جو دھندہ ہے یہ پورے کس طرح سے پورے سر پر فیلہ ہوگا اور جو باتیں اب نکل کر آ رہی ہیں کہ جو راشی راج مارک ہیں ان پر جو ڈھاباز ہیں ان پر چھاپا ماری کی گئی ہے اور جو ڈھابا مالک ہیں یا پھر جہاں ٹرک رکھتے تھے جہاں پر یہ سارا مال آتا تھا جس طریقے سے تیار ہوتا تھا اور جس طریقے سے سپلائے ہیں تو یہ بہت بڑے سر پر یہ مافیا کام کر رہا تھا جو بہت حرانی کی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ پرفلیس ہوتا رہا اور یہاں تک یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن کے دنوں میں بھی شرعہ عام یہ چیز چلتی رہی اور کس طریقے سے چلتی رہی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نکل اور جیسا آپ نے بتایا ابھی تک 86 لوگ ہیں جن کی امرتی ہو چکی ہے اور یہ آنکڑا اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ بہت لوگ ہیں جو ابھی اجپتالوں میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو تین زلیں ہیں امرسر ترن تارن اور گرداسور ان کے علاوہ بھی اور زلوں میں بھی اس طرح کے اور گھٹنا سامنے آ سکتی ہے لیکن ابھی سب سے زیادہ جو پربابیت ہے وہ ترن تارن زلہ ہے جہاں کل ہی جو وہاں کی دیپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے چالیس لوگوں کی پشتی کر دی تھی انہیہ تھا انہوں نے کہا تا کہ ابھی اس کے بارے میں اور جانج ہو رہی ہے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں جو شراب مافیا ہے وہاں پر اپنے جو اپنے میمبر سے ان کا انہوں نے پولیس کو بینا سوچت کیے ہی انہوں نے سوچت کیا اوشا جو شراب مافیا ہے وہاں پر اس کے نیٹور کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے اس لئے کیونکہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک زلے میں لگاتار اس طرح سے موتے ہو رہے ہیں کیا یہ پورے پنجاب میں اسی طرح سے کام کرتا ہے کچھ ایک سنٹرل نیٹورکنگ ہے جہاں سے عویت شراب بنائی جاتی ہے جگہ جگہ پر اس کو پھر تمام جگہوں پر جا کر بیچا جاتا ہے یہ تو بالکل سپیشتہ کی اس کے تار جڑے ہوئے ہیں کیونکہ جو سپلائی چین ہے اس کی ابھی جانج ہو رہی ہے اور یہ پورا جانج کا وشہ ہے ابھی پولیس لگی ہوئی ہے میں اس بارے میں ابھی نہیں کچھ کہہ پاؤں گی کیونکہ ابھی جانج اور چلے گی اور جیسے جیسے ہمارے پاس انفومیشن آئے گی اس کے بعد ہم اس کو جاگر کر پائیں گے جی بالکل نشط طور پر ایک دہنی ہے اور خراب استطیق ہے جس طرح سے یہ شراب کانڈ سامنے آیا ہے اور چیاسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بہت شکریہ اس تمام باتچیت کے لیے اوشا پوار اور بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف خبر بیہار سے جہاں بار کی استطیق لگاتار گمبیر بنی ہوئی ہے فیلحال پردیش کے چودہ زلوں کے ایک سو بارہ پر گھنڈوں کی ایک ہزار تیالیس پنچائتیں بار سے پر بھاوت ہیں جبکہ انچاس لاکھ سے ادھک آبادی پر بار کا اثر دیکھا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران منگیر اور دربھنگا میں دو تٹبندوں کے ٹوٹ جانے سے ان زلوں میں بار کی استطیق خراب ہو گئی ہے منگیر زلے میں اُلاس باندھ ٹوٹنے سے کسانوں کے کھیتوں میں پانی گھس گیا جس سے سیکڑوں بیگے میں لگی دھان کی فصل برباد ہو گئی ہے کسانوں کے انسار کھیتوں تک پانی پہنچے اس کو لے کر ڈنگری ندی پر بنے پائن سے پانی نکاسی کر کے پانی کھیتوں تک پہنچانے کے لیے اُلاس باندھ بنایا گیا تھا جو موسلا دھار بارش میں بہ گیا بہت سا جمین ایسا ہے کہ وہ سکھار ہو جائے گا اس کا پچ بننے ہوگا اور وہ نیچے پانی بے پھجول کا بہے گا اس میں بہت جاری ہے اُلاس باندھ 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 دربھنگا زلے کے کرجا پٹی میں کل ادوارہ سموں کی ندی پر بنا بھیما باندھ ٹوٹنے سے نئے علاقوں میں باڑ کا پانی تیزی سے پھیلنے لگا گرامینڈوں نے اپنے اس طرح سے کٹان روکنے کا پریاس کیا بعد میں زلہ پرشاہزن کے سہیوک سے کٹان پر قابو پا لیا گیا یہ باندھ جو ہے کرجا پٹی بھیما باندھ کرجا پٹی میں بھیما باندھ جو ٹوٹ گیا ہے صوبیڑے سے گھرا گیا ہے پانی رک چکا ہے اور آگے بھی آج سارا رات کام ہوگا بتاتے چلیں کہ دربھنگا میں باڑ سے سولہ لاکھ انتیس ہزار سے ادھک کی آبادی پرباہویت ہے یہاں ایک سو چھیاسی پنچائتوں میں باڑ کا اثر ہے یہاں بچاؤ اور راحتکاریوں کے لیے انڈی آر ایف کی دو اور ایس ڈی آر ایف کی ایک ٹیم لگائی گئی ہے سمستی پور زلے کے روسڑا میں بوڑی گنڈک کا جلستر انیس سو ستاسی کے اچھ باڑ اسطر کو بھی پار کر گیا ہے حالانکہ بڑھاو کی پرورتی کے ساتھ ندی کا جلستر ابھی اسطر ہے زلے میں باگمتی کوسی کملہ اور کرےہ ندیوں کے بڑھنے سے کلیانپور بیہان حسنپور اور سندھیہ بلوک کی تین تیس پنچائتوں کے چورانبے سے ادھگ گاؤں باڑھ سے بری طرح پرباوت ہیں ان گاؤں کی ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ کی آبادی باڑھ کے پرکوب کا سامنا کر رہی ہے پورنیا کے کے نگر پرکھنڈ میں ہردہ کلیانپور مارک پر ایک پل کے ٹوٹ جانے سے کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے فصل برباد ہو گئی ہے گرامینوں کو بھی آنے جانے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزفر پور کے سکندر پور میں گوڑی گنڈک کا جلستر جیوں کا تیوں بنا ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران نیپال کے جلگرہن کشیتروں میں بھاری سے لے کر مدھیم ورشہ ہوئی ہے اس بیچ موسم بیبھاگ کا کہنا ہے کہ اگلے دو دنوں میں نیپال اور بیہار میں ستھت سبھی ندیوں کے جلگرہن کشیتروں میں ہلکی سے لے کر مدھیم ورشہ ہوگی زلہ سمواد داتوں کے انپوٹ کے ساتھ سلمان حیدر دوردرشن سماجہار پٹنا اور باڑ کو لے کر سلمان حیدر سے اور اپڈیٹ کے لیے چلتے ہیں پٹنا جہاں وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سلمان ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو تصویریں ہم نے دیکھی بڑی بھائیوہ ہیں جیون دائنی کہی جاتی ہیں ندیا اور آج جو ہے یہ جیون کی بھکشک بنی ہوئی ہے کہیں کہیں جو تصویریں ہیں وہ بڑی جس کو کہتے ہیں وچلت کرنے والی ہے جس طرح سے لوگ وستاپیت ہوئے ہیں جس طرح سے دکھ درد میں ہے اس وقت باڑ کی وجہ سے کیا آپ ڈیٹ دیں گے آپ اور کس طرح سے جو پراباویت لوگ ہیں انہیں ان تک راحت پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو بچایا بھی کیسے جا رہا ہے دیکھیں نکل آپ نے صحیح کہا ندیاں درد دے رہی ہیں اور اسی ندی جو بیہار کے کافی حصے کو سنچت کرتی ہے اسے بیہار کا سنتاب بھی کہا جاتا ہے سورو بیہار بھی کہا جاتا ہے تو اب یہ ندیاں جسے کہیں کہ تانڈو کر رہی ہیں اور لگاکار بڑے علاقے کو اپنے کھیرے میں لے رہی ہیں بہت بڑے علاقے میں پانی اس وقت پھیلا ہوا ہے خاص طور سے اگر بات کریں دربھنگا کی اور مزفرکور کی دیتیا کی چمپارن کے جو دونوں زلیں ہیں پشمی اور پوروی چمپارن ان ساری جگہوں پر اور سمستیپور میں استطیق کافی خراب ہے جو کل جلس انسازن بیباگ کے جو پرنسپل سیکریکٹری ہیں سنجیب ہنس انہوں نے کہا کہ پرسوں نیپال میں کافی باریش ہوئی ہے اور اس وجہ سے اس کا اثر لگ بھاک بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کے بیچ آتا ہے تو ابھی کچھ ندیوں کا جلستر اور بڑھنے کی سمباب نہ ہے حالانکہ کل جو کوسی ندی اور کوسی باراج اور گنڈک باراج سے جو پانی چھوڑا گیا ہے اس کی مادرہ کم تھی تو پونے دو لاکھ دو لاکھ ایسے کر کے ہے تو اس سے تھوڑی سی راہت تو ہے لیکن یہ جو تھڑبند ہیں مٹی کے تھڑبند ہیں اور ان کی ریٹے کرنے کی خشمتہ جو پانی کو رکھنے کی خشمتہ ہے وہ دیس تینوں سے زیادہ نہیں موتی ہے تو اب وہی ہو رہا ہے لگاتار تھڑبند کٹ رہے ہیں ابھی آپ نے جو ریپورٹ پہ دیکھا ہوگا تھڑبند کٹا تھا لیکن گرامینوں نے اس کو روکا اور ساتھی ساتھ جو پرشاشن کی ٹیم آئی تو بالم کی بولیاں اور بولڈر لگا کے روکا گیا ہے تو اس طرح کے احتیاطی اپائے تو کیے جا رہے ہیں اور خاص طور سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آٹھ لاکھ سے زیادہ آٹھ لاکھ بیاسی ہزار کی آبادی جو ہے وہ کمنٹی پیچن سے پکا ہوا بھوزن کھا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے استطیع واقعی خراب ہے جی بلکل بہت شکریہ اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے استطیع بھائیوہ ہے استطیع خراب ہے بہبار سمعاتہ سلمان حیدر یہ جانکاری دے رہے تھے اور اب اس کے بعد بات کر لیتا ہے آسم کی آسم کی بھائیوہ کی استطیع میں صدھار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ اچھی خبر ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے میں کسی مانویے جیون کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے اور مرتکوں کی سنگھیہ جو ہے وہ جس کی تس ہے حالانکہ تیتیس میں سے بیس زلے ابھی بھائی بھائیوہ کی پانی سے پرباہویت ہے ایک ہزار دو سو پنچانمے گاؤں میں دس لاکھ باسٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں پر بار کا اثر پڑا ہے کل ایک سو بائیس رہت شیوروں میں انتیس ہزار دو سو بیس لوگوں نے شرنڈ لی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں نے دھیماجی برپیٹا بنگائی گاؤں چرانگ کوکراجھار دھبری اور گوالپارا زلوں کے تین سو اکیس لوگوں کو بچایا ہے کاجی رنگا ناشنل پارک کا پچپن پرتیشت حصہ بھی جل میں ڈوبا ہوا ہے بکسہ زلے کے مانس ناشنل پارک میں بھی بیچی ندی کی قارن بار کا خطرہ ہے سماج کے لیان منتری پرامیلا رانی برم نے کوکراجھار کے بار سے پرباہویت علاقوں کا دورہ کیا اور استھیتی کا جائزہ لیا اور بڑھتے ہیں انگلی خبر کی طرف دلی پولس نے فروری میں اتر پوروی دلی میں ہوئے دنگوں کی کتھت سازش کے سلسلے میں جینیو کے پورو چھاتر نیتہ عمر خالد سے پوچھتاچ کی ہے پولس نے عمر خالد کا موبائل بھی ضبط کر لیا ہے دلی پولس کی سپیشل سیل غیر قانونی گدویدھی ادنیہم کے تحت معاملہ درج کر دلی دنگوں کی سازش کی جانچ کر رہی ہے اور بھارت میں کرونا ویکسین پر کلینیکل ٹرائل چل رہا ہے دیش کی دو کمپنیاں ویکسین بنانے کے کام میں آگے ہیں ویکسین ڈیولیپنٹ کو لے کر ڈیپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کی سیگرٹری ڈاکٹر رینو سواروب سے خاص بات چیت کی ہے ہمارے سنبھا تھا نیتینر سنگھ نے ویکسین کو لے کر کے کیا کچھ ڈیولیپنٹ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہے ڈیوی ٹی کے سیکرٹری ڈاکٹر رینو سواروب میڈم دیش میں کوویڈ سے ریلیٹڈ ویکسین کی کیا اشتیتی ہے کب تک وہ آئے گا ہمارا جو ویکسین کا افرٹ ہے وہ بہت اچھے سے چل رہا ہے اور ڈیپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اس کو لیڈ کر رہا ہے باقی منتریلوں کے ساتھ ویکسین کینڈیٹس ہیں وہ ہمارے پاس ابھی بارہ چودہ کے قریب کینڈیٹس ہیں جو ڈیفرنٹ سٹیجز پہ ہیں ایک جو دو کینڈیٹس ہیں زائیڈس کا اور بھارت بائیو ٹیک کا وہ تو فیز وان فیز ٹو ٹرائل میں آ گیا ہے ایسے پانچ چھے اور کانڈیٹس ہیں انڈسٹری کے جنووہ بائیلوجیکلی اور ہمارے باقی جو گروپس ہیں جو کافی ایڈوانس ٹیجز میں ہیں سیرم جو ہے وہ ایک بیسی جی کا بھی ٹرائل کر رہا ہے اور ابھی ہم سن رہے ہیں جیسے کہ وہ آکسورٹ کا جو ویکسین ہے اس کو بھی کانٹری میں لے کے آرہا ہے فیز ٹری ٹرائلز کے لیے جو مین ایفرٹ ہے ہمارا اکیڈمی گروپس کا ایک تو وہ اپنے کانڈیٹس بنائیں اور باقی یہ جو ہمارا ویکسین ڈیولپمنٹ ایفرٹ چل رہا ہے اس کو کیسے سپورٹ کریں ہمارا دیپارٹمنٹ نے پانچ کلنیکل ٹرائل سائٹس کو بھی پورا ریڈی کر دیا ہے فیز ٹری کے لیے چھے سائٹس اور بہت جلدی ریڈی ہو جائیں گے ہمارے سائنٹسٹ ریسرچرز ویکسین مینفیکچرز لگے ہوئے ہیں اور کوویڈ نائنٹین کا جو ویکسین ہے وہ ہیلڈی وولنٹیرز میں جاتا ہے تو اس کی ہمیں سیفٹی اس کی ایفکیسی اس کی ایمیونو جینیسٹی پوری اس کی سٹیڈی کرنی پڑتی ہے تو اس میں کب آئے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے پر اپنی طرف سے پوری ایفٹ ہے کہ جل سے جل اس کو ہم ریڈی کریں ابھی جو ٹیسٹنگ ہو رہا ہے تو اس میں کتنی کیپیسیٹی بڑی ہے کہ ہمارا اپنا دیسی کیٹ بکست ہو گیا ہے جو ہمارے انڈیجنیس کیٹ کی اگر آپ دیکھیں جب یہ شروعات ہوئی تھی فیبرری میں تو ہمارا سب کیٹس باہر سے آتے تھے مارچ ہبیس کو پہلا انڈین مینفیکچرر کو اپرویل آئی سی ایمار اور ڈی سی جی ایسے ملا تھا تب سے لے کے اب تک ہمارا جو انڈیجنیس کیٹ مینفیکچرنگ ہے وہ کپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے پانچ لاکھ کٹس پر ڈے مینفیکچر کر پاتے ہیں اور نہ ہی کٹس اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی آپ کنٹری میں بننے شروع ہو گئے ہیں تو یہ جو ہمارے پردان منتری جے نے آتما نربر بھارت پہ کہا تھا ہمارا پورا فوکس ہے اور ہم بہت پسند ہے اس بات سے کہ ہمارے سٹارٹ اپس نے ہماری چھوٹی کمپنیز نے اس کو پورا ڈیویلپ کر لیا ہے جنہوں سیکوینسنگ کے ایک ہجار کو اس سے کیا فائدہ ہوگا وائرس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو سمجھنے سے پھر ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس کا ٹرانسمیشن کی انفیکشن ریٹس کیا ہیں کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے چاہے وہ وائرس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ کیسے ریاک کرے گا اور خبر میکسکو سے جہاں کرونا وائرس سے موت کے معاملے میں وہ وش میں تیسرے ستان پر پہنچ گیا ہے وہیں امریکہ پہلے اور برازیل دوسرے ستان پر ہے میکسکو میں اب تک چھالیس ہزار سات سو کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اس سے چار لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ لوگ سنکرمت ہیں کرونا سے موت کے معاملوں میں اس سے پہلے برٹن تیسرے ستان پر تھا جہاں اب تک چھالیس ہزار دو سو سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے غور طلب ہے کہ امریکہ میں اب تک ایک لاکھ سکتاون ہزار سے ادھک تو وہیں برازیل میں تیران نبے ہزار سے ادھک لوگوں کی کرونا کے چلتے موت ہو گئی ہے وش و سواستہ سنگٹن نے چھتاونی دی ہے کہ اس مہماری کا پربھاو آنے والے دشکوں تک محسوس کیا جائے گا اور خبر فٹبال کے میدان سے دنیا کی سب سے پرانے فٹبال ٹورنمنٹس میں سے ایک ایف اے کپ کے فائنل میں آرسنل نے چلسی کو دو ایک سے ہرا دیا آرسنل نے چودویں بار ایف اے کپ کے خطاب پر اپنا قبضہ کیا ہے آرسنل کے لیے پیئر اے امریک اون میانگ نے دونوں گول داگے وہیں چلسی کے لیے ایک ماتر گول کرسٹین پولیسچ نے کیا مقابلے میں ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں برابری پر تھی لیکن دوسرے ہاف کے شروعاتی دور میں گول داگ کر آرسنل نے دو ایک کی بڑھت بنا لی اور آخری تک وہ اس پر قائم رہی اس جیت کے ساتھ ہی آرسنل کی ٹیم نے یو اے فا کپ یورپ لیگ کے اگلے سیزن میں جگہ بنا لی ہے کرونا وائرس مہماری کے کارن پہلی بار اس پرتشتی ٹورنمنٹ کو درشکوں کے بینا کھیلا جا رہا ہے ٹیموں کے سہیوگی سدسیوں کے ساتھ صرف تین سو لوگوں کو میدان کے اندر جانے کی انویتی ملی ہے اور آیودھیا میں بھووے اور دیو رام مندر کے نرمان کی تیاری زور شو سے چل رہی ہے پانچ اگست کو پردھان منتری نریندر موڈی مندر کا بھون پوجب اس سے پہلے آیودھیا میں شنرام جنبونی ایوشتerne نیاس اس کاریکٹر پر آدھرکت اور الوکت ورود ا закو wine تیم آر دیوار پر بھگوان سیرام کے جیون سے جڑی گھٹناؤ u تصویروں کے ذریعہ ھکیر آگست کو پہلے ہی آیودھیا کے گھاٹ دیپو اور رنگ رنگ لائٹ سے جگمک کر رہے ہیں ایک طرح سے کہیں تو یہاں گھاٹ پر دیوالی جیسا درشت دکھائی دے رہا ہے اوڈیا میں چل رہی ہے الگ الگ تیاریوں کے بیچ جگہ جگہ منڈلی بھجن کرتن کا دور بھی چل رہا ہے موسیقی ہمیں دیجے اجازت نمسکار موسیقی 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 andaman rajlans to experience thundersquals accompanied heavy to heavy falls in the next 24 hours strong wind very likely over southeastern south west bay of bengala and andaman sea speed reaching 45 to 55 kilometers per hour over the southwest and central arabian sea speed reaching 40 to 50 kilometers over the gulf of manan squally weather over south west arabian sea along lakshati barrias and along and off the kerala karnataka south maharashtra coast fishermen اس پر اگفرات کردی ویڈیوانی اسی کاری تصور چیزیں موسیقی 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 ویڈیوان